سوال ہے کہ کیا ہم بیٹھک میں عید کی نماز پڑھ سکتے ہیں جہاں سب کو آنے جانے کی اجازت ہے جہاں پڑھ سکتے ہیں اگر کوئی اور حرج نہ ہو تو وہاں نماز ہو سکتی ہے اور اگر ضرورت ہو تو کئی مرتبہ بھی الگ امام الگ مقتدیوں کے ساتھ ہو سکتی ہے ایک سوال یہ کیا گیا کہ مسجد میں پنج وقتہ نماز ادا کی جاتی ہے لیکن یہاں جمعہ نہیں ہوتا ہے تو کیا لاک ڈاؤن کے دوران اس مسجد میں عید کی نماز ہو سکتی ہے اگر سب شرطیں پائی جائیں تو عید پڑھ سکتے ہیں مسجد میں آبادی بڑی ہو اور ازن عام ہو لوگوں کو آنے جانے سے روک ٹوک نہ ہو تو نماز درست ہو جائے گی ایک سوال یہ کیا گیا کہ ایسی آبادیاں جہاں جمعہ اور عیدین کی شرائط نہیں پائی جاتی ہیں البتہ عید کافی دنوں سے ہوتی آئی ہے تو وہاں پر عید قائم کرنے کا کیا حکم ہے جب وہاں شرائط متحقق نہیں ہے تو وہاں عید کی نماز نہ پڑھی جائے کسی کو پڑھنا ہو تو چاش کی نماز پڑھ لے ایک سوال یہ ہے کہ ایک امام نماز عید پڑھانے کے بعد دوسری نماز عید کا خطبہ دے سکتا ہے یا نہیں نہیں دے سکتا اس لیے کہ خطبہ جماعت کے تابع ہے یہ طریقہ صحیح نہیں ہے جو لوگ دوسری جماعت میں شریک ہیں جس نے وہاں امامت کی ہے وہی خطبہ دے دے خطبہ کوئی مشکل نہیں ہے یہ نہیں کہ لمبا چوڑا خطبہ پڑھا جائے وہی قرآن کی چند آیتیں چند تکبیرات پڑھنی ہیں جیسا کہ ہم نے شروع میں بتایا اس لیے کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے جہاں عید کی نماز بشرائیت ادا کی جا رہی ہو وہاں خطبہ بھی بہ آسانی ادا ہو سکتا ہے عید کی نماز میں بارہ زائد تکبیریں ہیں یا اچھے تو اس سلسلے میں کئی روایتیں صحابہ سے منقول ہیں حنفیہ کے نزدیک زیادہ معتبر روایت سیدنا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے جس میں چھے تکبیروں کا اسی ترتیب کے ساتھ ذکر ہے جس کا ہم نے شروع میں عرض کیا تھا لیکن دیگر صحابہ سے دیگر تکبیرات کی تعداد بھی منقول ہیں اسی لیے ہمارے فقہ نے لکھا کہ اولا ہے کہ چھے تکبیریں ہوں اگر کوئی ضائد تکبیر کہہ دیں تو نماز اس سے فاسد نہیں ہوتی ہے ایک اہم سوال یہ آیا ہے کہ عید کی نماز میں اگر سجد سہو والی کوئی بات پائی جائے تو کیا حکم ہے تو اس بارے میں سمجھنا چاہیے خصوصاً آج کل کے حالات میں کہ فقہ نے لکھا ہے کہ اگر مجمع کثیر ہو اور کسی سجد سہو کی بات کی بنیاد پر اگر سجد سہو کیا جائے تو مجمع میں انتشار کا اندیشہ ہو تو ایسی صورت میں موجب سجد سہو پائے جانے کے باوجود عیدگاہ میں یا بڑی مسجدوں میں سجد سہو نہیں کیا جائے گا بغیر سجد سہو کے نماز ہو جائے گی لیکن آج کل کے ماحول میں جب پانچ دس آدمی ہی نماز پڑھ رہے ہیں مجمع کثیر نہیں ہے اور کوئی فتنے کا بھی اندیشہ نہیں ہے انتشار کا بھی اندیشہ نہیں ہے تو اگر اس میں کوئی موجب سجد سہو بات پائی گئی مثلاً تکبیریں چھٹ گئیں یا اور کوئی بات پائی گئی تو پھر سجد سہو کرنا پڑے گا اس کی بھی سراحت فقہہ نے کی ہے کہ جہاں مجمع کثیر نہ ہو اور فتنے کا اندیشہ نہ ہو تو حسب معمول سجد سہو کیا جائے گا پوچھائے کہ عید کا خدبہ پڑھنا تو سنت ہے لیکن سننے کا کیا حکم ہے سننا واجب ہے اگر بیٹھے رہے وہاں اٹھ کر کے آگئے تو کچھ نہیں پوچھائے کہ ہم لوگ جماعت کے ساتھ نماز کم از کم کتنے سال کے حافظ لڑکے کے پیچھے ادا کر سکتے ہیں کیا جمعہ و عید کی نماز بھی شامل ہے پندرہ سال کا لڑکا ہو یا بالغ ہو چکا ہو پندرہ سال سے پہلے تو اس کے پیچھے نماز درست ہو جائے گی پوچھائے کہ عید کے دن عیدی لینے دینے کا شرح کیا حکم ہے کیا یہ حضور سے ثابت ہے عیدی لینے دین نہ واجب ہے نہ فرض ہے اور نہ صراحتاں پیغمبر علیہ السلام سے اس کا ثبوت ملتا ہے البتہ بعض صلف صالحین میں جیسے کہ حضرت حمد ابن عبی سلیمان ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے یہ معمول بنا رکھا تھا کہ اپنے لوگوں کو عید کے دن یا عید کے بعد کچھ حدیہ پیش کیا کرتے تھے لیکن دو باتیں پیش نظر رکھنی چاہیے جن سے اگر نیت درست ہو تو انشاءاللہ اس عمل کا استحباب ثابت ہو جائے گا ایک تو یہ کہ پیغمبر علیہ السلام نے حدیہ دینے کا حکم دیا ہے اور حدیہ دینے سے محبت میں اضافے کی بات بھی فرمائی ہے اس لئے بطور حدیہ اگر اپنے لوگوں کو عیدی دی جائے حدیہ کی سنت کی نیت سے تو انشاءاللہ اس سے ثواب کی امید ہے دوسری بات یہ کہ کسی مومن کے دل کو خوش کرنا یہ مستقل ایک موجبِ عجر و ثواب بات ہے اور عید کے دن خوشی کا اظہار یہ مطلوب ہے اس لئے بچوں کا دل خوش ہو رشتہ داروں کا دل خوش ہو پڑوسیوں کا دل خوش ہو آنے جانے والوں کا دل خوش ہو اس نیت سے اگر عیدی دی جائے تو اس سے منع نہیں کیا جائے گا بلکہ ایسا دینا بہتر اور افضل ہوگا اسی طرح عید کی مبارک بات بھی دی جا سکتی ہے اس بارے میں بھی سوال کیا گیا تھا چونکہ عید خوشی کا موقع ہے اس لئے عید کی مبارک بات دینے میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے ایک اہم سوال ہے چونکہ کل جمعت العدا آنے والا ہے تو اس بارے میں پہلے بھی بات بتائی جا چکی ہے کہ ایک میسیج گردش کرتا ہے ہر سالی پتنی کہاں سے نکل کے آ جاتا ہے کہ آخری جمعہ کو یا اس سے پہلے قضاء عمری کی نماز پڑھی جائے دو رکت خاص انداز میں تو اس سے اتنے سال کی فرض نمازیں معاف ہو جائیں گی اس طرح کا ایک میسیج گردش کرتا ہے تو یہ سراسر من گھڑت ہے موضوع ہے اس کو پھیلانا اس کو عام کرنا یا اس پر یقین کرنا بالکل جائز نہیں ہے قضاء نماز جو قضاء ہوئی ہے اسے ادا کیا جائے گا جب ہی وہ ادا ہوگی اسی طریقے پر اگر آدمی ایسی حالت میں دنیا سے چلا گیا کہ اس کے ذمہ قضاء رہ گئیں تو اسے انتقال سے پہلے فدیہ دینے کی وسیعت کرنی چاہیے ایسے معاف نہیں ہوگا کہ کوئی دو رکت پڑھ لے اور سب معاف ہو جائیں فرض نمازیں تو خلاف عقل ہے یہ بات کہ نفل پڑھ کر گئے اور فرض معاف کی جا رہی ہے تو ایسے میسیج نہیں پھیلانے چاہیے اسی طرح ایک سوال یہ بھی ہے کہ کیا جمعت الودع میں الگ کوئی خطبہ پڑھا جاتا ہے تو یہ بات بھی بے اصل ہے شریعت میں آخری جمعہ کے لئے جو رمضان کا آخری جمعہ ہے اس کے لئے کوئی الگ خطبہ منقول نہیں ہے جیسے عام جمعہ کے خطبہ ہیں ایسے یہ بھی ہے اور اس دن کی بھی کوئی الگ سے فضیلت حدیث میں وارد نہیں ہے یہ بس ہمارے علاقوں میں اس دن کی زیادہ اہمیت ہے البتہ رمضان کا جمعہ ہونے کی وجہ سے اور اس وجہ سے کہ اب اس کے بعد اور کوئی جمعہ نہیں آئے گا یہ ایک آخری موقع جمعہ کا اس سال کا ملہ ہے اس اعتبار سے آدمی اس دن ذرا عبادت زیادہ کرے استغفار کا احتمام کرے دروش شریف کا احتمام کرے تو یہ اچھی بات ہے لیکن الگ سے اس کی کوئی فضیلت نہیں ہے یہ چند مسائل عید اور جمعہ الودعہ سے متعلق آئے ہوئے تھے ان کو پیش کیا گیا اللہ تعالی ہم سب کے حق میں اس ماہ مبارک کو خیر اور برکت اور رحمت کا ذریعہ بنائے اور اپنی رضا دائمی اور خوشنودی سے مال مال فرمائے شرور اور فتن سے محفوظ رکھے وصلا اللہ تعالی على خیر خلقه محمد وآله وصحبه اجمعین برحمتك يا رحمت